موسیقی میں ایک گہرہ قوان ہوں اس سمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح زرے زرے پر برستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنی سی کہانی ہے میری زین الاپدین اور آشی اممہ کے بیٹے کی کہانی ہے اس لڑکے کی کہانی جو اخواریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور اید و رائی سولمن نے کی اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی وراست ہے میرے پردادا اول میرے دادا پکیر اور میرے والد جین العبدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لا فانی ہے موسیقی 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 میں شہر رامی شرم کے ایک میڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا ہوں میرے اباز زین العبدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور خوصلہ تھا اور میری ماں جیسی مددگار تھی آنشیہ ماں ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے خد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم جو کبھی انیسوی صدی میں بنا تھا کافی وسیع اور پکا مکان تھا آرام ایشورن کی مسجد سٹریٹ میں میرے اببہ ہر طرح کے ایش و آرام سے دور رہتے تھے مگر ضروریات کی تمام چیزیں مجسر تھی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی مٹیریلی آن ایموشنلی رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف دس منٹ کی دوری پر تھا ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے اببہ مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جائے کرتے تھے رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست تھے میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلموں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو تو مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک عالی طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مسیبت مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے موقع پہنچاتی ہے میں قریب چھے برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بیچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جائے کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے بہار سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا چچے روائی شم ستین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکا تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو انتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی دسیکنڈ ورلڈ وال اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی دور گھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھنگ دیا جاتا شامسودین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شامسودین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرٹھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانداری اور سیلف ڈسیپلن اپنے اببہ سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلے لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا ڈسیپلن بچہ شوارٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا رامنات پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی آبادی تھی لیکن رامیشورم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لئے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پرم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروش شش سے بھی آگے نکل گیا ایہ دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لئے تین طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایہ دورائی سولومن جو بعد میں ریورینٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں بھی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کر دے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ جوزف کالج ٹریسٹی میں داخل ہو گیا جب بی ای سی ڈگری کے لیے میں نے سن جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈیوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ای سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے امہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آپا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیش کر میری فیس کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزا آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو وڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سکھی جاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنی زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرون ایرون انجینرین کا چناؤ کر لیا ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت متاثر کیا پروفیسر سپونڈر پروفیسر کی اے وی پندلے پروفیسر نرسنگ رہا پروفیسر سپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمک سکھاتے تھے ایرون ایرون انجینرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلالی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے اپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لئے پروفیسر کے ایوی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈینیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹ سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھر سنگی ہری ہری نام چتار سہج انند ہو دن رات آنگ گرو بھلو ہم آر سادھر سنگی سادھر سنگی گرو پورا بھیڑیو بڑ بھاگی گرو پورا بھیڑیو بڑ بھاگی جا کو آنت کونس اگر پورا آ balanced خرق نمisk سر پورا امیٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارکس لیمیٹیڈ ایچی حال میں بطول ٹرینی داخل ہو گیا ایچی ایل سے جب میں ایرونارٹیکل انجنرین گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقع میرے سامنے کھڑے کر دیا دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ایر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پرڈکشن کا میں نے دونوں میں ارضی بھیج دی اور بی ایک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوہ آگیا ایر فورس کے لیے مجھے دیرہ دون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے مرتے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور ویرات وطن کو دیکھنے کا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں دلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھائرا دیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرہ دون گیا ایر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امید واروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشی کےش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند و آشرن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے پھینٹ ہوئی دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھیہ دھوتی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤں ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرائے دیئے اور بولے خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنتی سی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لئے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس ازلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا باہر پھر سے آئی میں دہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھاما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا ڈھائی سو روپے کی مہانہ تمخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایرونارٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستہی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقل چپ بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رامیشورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنڈ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاق رکھ دیا گیا بند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوشت آج کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکو سپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوشت کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈیپیٹی سیکریٹری کے عودے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل مول لیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چھل لیا گیا مجھے انکو سپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن انیس سو باسٹ کے دیرینہ حصے میں کہیں انکو سپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تربیندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیسٹ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ مہا کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں ہے راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامے شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی 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 تنظیموں میں یہاں کی ارگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سباورڈینیٹس کی ٹرائے لینا اپنی ختک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقعہ ہوا 21 نومبر سن 1963 وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی آبیجی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارہ بھائی نے اپنی عرضو اپنے ایک خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل آئی ایس ایل بی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 پریگیٹ تھے جو خوشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹ من کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹ اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے 1799 میں تیروکنہ حلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹ ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیئے چانچ پرطال کے لئے اس کی تقنیق سمجھنے کے لئے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لئے پنڈے جواہرلال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارہ بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہاری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس اڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی آ رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارہ بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسلوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز اشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سو میٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ائر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیڈ ٹیک آف سسٹم ایک ملٹری ائرکرافت جو راکٹ کی مدد سے بڑھایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شان تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ائرکرافت تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں سمیدار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں مسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایسل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارے بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چناؤ گیا اس پر پروفیسر سارے بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارے بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں ٹریوینڈرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارے بھائی تھنبا میں سلوی کا معاینہ کرنے کے ہوئے تھے ڈیلی ائرپورٹ کے لانچ سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارے بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریوینڈرم ائرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب ٹریوینڈرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارے بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارے بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتا ہیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو تے گ دو پاپمو تیر دو بھنیامو نگی نگی کالامو ناناتی باتتکمو تے گ دو پاپمو تیر دو بھنیامو نگی نگی کالامو ناناتی باتتکمو یگوانشی بینکٹے شوارو ڈے لی کے یگوانشی بینکٹے شوارو ڈے لی کے گاغنامو می دیدی کائی والیمو گاغنامو می دیدی کائی والیمو کائی والیمو کچھ حرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے سپیس ریسرچ کا کام سنبھالا بلاخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن اسرو کی ذمہ داری سونکتی گئی تھنبا کا پورا کامپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برم پرکاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نیجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگئے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنمائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرو سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے سل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھانے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایسل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سنن ہو کر رہ گیا میرے آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میرے ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کے رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامی شرم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلی ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھون دیر دیر تک حاصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی انیس سو چھہتر میں میرے ابباز این الابدین ایک سو دو سال کے عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے بیچے اور ایک پڑ پوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موقت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں اتارا گیا نہ اخباروں نے سیاہ ہاشیے دیئے نہ سیاستدان تھے وہ نہ ودوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ صفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے سلوی 3 اپو جی روکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچیں یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فیصدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھولتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے اسلوی 3 کا خواب 1989 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے اسلوی 3 کی پرواز کا دن 10 اگس 1989 کیا تھا 23 میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ روکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے روکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دمہ خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائے ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکن کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبا سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی دوپہہ ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسے کے بعد مطمئن ہو جگا تھا سنتشت ہو جگا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بے چان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھاون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹس نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخ نے چندر شیخ لیمٹ کا عوش کار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمرج میں پڑ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی دسکوری پر نوبل پرائز ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چھوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں بولتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چھوٹی پر نہیں چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منجتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چھوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک کے قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چھوٹی کی طرف ایس ایل بی تھری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھی زیادہ تر ریپورٹرز نے پہلی ایس ایل بی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے ایس ایل بی تھری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرم کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کر پڑا میں نے روہنی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جاچا اگلے دو منٹ کے اندر اندر روہنی انترش میں تھا اس تمام شروع ہل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ عدا کیے میں مشن ڈائریکٹر بولا ہوں ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو چوتھی سٹیج کا میابی کے ساتھ روہنی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نارے لگاتے ہوئے جلوس نکھالا سارے قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قبلیت تھی ہمارے قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے تحاس کا ایک نیا باپ کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات کو تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے ابا میرے بہنوی جلال الدین اور پروفیسر سارہ بھائی سلوی تری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بولایا پردان منتری سے ملنے کے لیے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانوں سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منتری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لیے نہیں ان کے احترام کے لیے سنا تو پروفیسر دھون بھولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نواز آ گیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامیشورم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انعام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا فادر سولم انہیں میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے موسیقی 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 آنندہ چڑھو ہی آنندہ چڑھو گر بھاچے آبڑی ماتے چاڑو ہڑا تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پھرمبے پھرمبے گر بھاچے آبڑی ماتے چاڑو ہڑا تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پھرمبے تکا بھنے تیسا تکا بھنے تیسا او تلا چے ٹھسا انبھام سریسا موکھا آنندہ چڑھو ہی آنندہ ترنگ آنندہ چیئے آنندہ چڑھو ہی آنندہ چڑھو ہی آنندہ ترنگ آنندہ پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی ایل کی ضمواری سنبھال لے اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکر ٹرامن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آنندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خودمختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا اینٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خاو ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہ ہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کی خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایکزیکیوٹر تھے ان کی ونمرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنے تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطا اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سمع سومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنستانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے 25 فروری 1988 صبح 11 بج کر 23 منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس تو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آسکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 تیپ آئی تھی لونچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لونچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارش کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہے اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئے لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئے اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیردار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخر کار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہکی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہ یہ ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پڑا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافظہ ملا ہے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائٹ آئیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا اشیرواد چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا مسائل نے جیسے ٹیکس بک کی یاد کر لی ہو جیسے سمک کی یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب میں لہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوف نا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبحانے آنکھ کھولی ہے پانچ سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعواء برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتھے پر جماتتا ہوا آگ کا سنہری دلک ہے سوہ درمم مابی جاویکشیا نا بکم پی تم مرحسی درمی آدھی یتھا چھے یو نا چھتری اسیا نا بدیتے سوہ درمم مابی چاؤکشیا نا بکم پی تم مرحسی درمی آدھی یتھا چھے یو نا چھتریسیا نا بدیتے حدشات وممہ دارمیا سنگرامم نکریشید چت سмدارم کت چھل دچا ہیٹ وارپا Liu werم مح organised ہیٹ وارپا ک� الي چین 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نیم میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سین میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تم تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو قرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب حیدر آباد میں ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہموطنوں کی اس نوازش سے چھلگ گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیونی میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنیں گے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑے اور اسے چین ملے یہ پڑے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہے تھنٹی ہواوں میں زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھانی کھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے میری زندگی پرواز ہے وہ پھر دھوپ لیپ اڑے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے جہاں